اطلعہ کی خوبصورتی یہ ہے اطلعہ جو اللہ through different means وسطیلوں سے کام لیتا ہے اطلعہ اطلعہ کا مہتاجی نہیں ہے ماہ اطلعہ لیکن اطلعہ کی خوبصورتی ہے اطلعہ کا style ایک کہ اطلعہ مینز کے کام لیتا ہے through means کے کام لیتا ہے اب مینز دو قسم کی ہوتے ہیں ایک غیبی میم میم نہیں ایک غیبی میم وسیلہ اور ایک ظاہری وسیلہ مجھے بیماری ہوئی میں ٹیسٹ کروایا مجھے نا خدا خاصتہ ڈینگی ہے یا کرونا ہے تو میں پھر ڈینگی کے علاج کروایا کرونا کا علاج کروایا یہ ہے ظاہری وسیلہ ازمائش کا on the other head میں بیماری ہوئی میں تکا خود پر خود لگا دیا کہ چھا نظر ہوگی یہ یا پھر یہ جادو ہوگا اب یہ ایک غیبی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی غیب کا جو وسیلہ ہے وہ تعالیٰ وسیلہ بس ایک برکت کے رسول کے لئے رکھا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کونسا وسیلہ کب کیسے کہاں کیوں کس کو کیسے لئے گا وسیلے کی کوئی اوقات نہیں ہے جادو کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ مجھے کچھ کر سکے مازاللہ اس کی رضا کے بغیر اور جب اس کی رضا ہے تو پھر میں کہوں گا اللہ یہ بس رضا ہے بس پھر جادو ہی کیا اوقات ہے سمجھے بات کو جو اس طرح یہی بات ہے یہ جو اللہ تعالیٰ اللہ کے جو بہترین غیبی ازمائش ہے یہ ساتھ چیزیں بار حق ہے لیکن ہم نہیں بتا سکتے کلیر کٹ کلیر شورٹ کہ ہاں بھائی اس کو نظر ہے یا اس کو کال جادو ہے یا اس کو جادو ہے یا پھر اس کا دل میں بھول لگی چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ازمائش کا طریق ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں پتہ ہے جو ہمارا میٹر ٹوچی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ازمائش ہے اللہ سے ملت پاگے گے ازر شفاہ دے یا تلہ سالی کرتے بس یہ جو گھوشاتے ہیں ہم لوگ زیادہ ہی کہ اچھا جادو ہے کون سے والا جادو ہے اس کی کارٹ کسے کرنی ہے ہڈے گسالی ہے کتے کی کون سا توڑ کرواد ہے اور جوڑ کرواد ہے ضرورت نہیں توڑ چوڑ کی زیادہ مسئلہ ہے تو جاگے سورہ پڑھ لو قرآن کی دو ٹھیک ہے نا سورہ موزہ تین پڑھ لو بس ٹھیک ہے نبی نے یہ کہا کہ اپنے سلیہ اگر دل کی تسلیہ نہیں ہو رہی نا دل کی تسلیہ یہ چاہیے کہ بھائی مجھے بیماری اللہ کی حکم سے ہو رہی ہے جادو وادو کی کوئی وقاہات نہیں مرسا آتے مجھے فرق نہیں بڑھتا ہے جادو وادو کا وہ اللہ کا جو سے مزید وسیلہ اٹھا دیا وسیلہ ہے نا چاہے وہ جادو یہاں پر کرونا وائنس ہو وسیلہ ہے ایک اسبائش کا بیماری کا ٹھیک ہے مجھے نہیں فرق پڑھتا ہے کون سا وسیلت اللہ نے لئی ہے مجھے یہ پہتا ہے اللہ نے مجھے سبائش میں ڈالا ہے اور اسی لئے نکالنا ہے تو لہا در دن میں اس پر فوکس کروں کہ اچھا یار جادو ہے کون سی قسم کا جادو ہے اچھا ہے جادو کاٹ کیسے کر رہی ہے اس کی توڑ کیسے کرنا ہے بندش کیسے ختم کر رہی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دل میں سکون نہیں آرہا تو یہ دو آیتیں پڑھ لو عضل خیر کریں گے انشاءاللہ لب بھی نہ کرو